موسیقی حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بڑی ہے جس نے خود کو تمہارے سپورٹ کر دیا ہو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھر دل سے دعا قبول نہیں کرتا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دواء نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے اور وہ ہے براپا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے بورے کہہ دینے سے نہ ہم بورے ہو جاتے ہیں نہ ہی اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عقص نہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لئے کوئی روئے اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتے ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر ہو اور مشکلات کے باوجود خوشباش رہو حضرت بی بی فاطمہ اسلام علیہ وحد عورت ہیں جن کا والد نبیوں کا سردار ہے خامند ولیوں کا سردار ہے بیٹے جنت کی سردار ہیں اور خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہونر ہوتا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کے انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہارجو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسوں ہوں مولا امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا کی عمتی ہے آپ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے شیر خدا حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان کو تقبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے آج کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب رشتہ نیا ہوتا ہے تو لوگ بات کرنے کا بہانہ رونتے ہیں اور وہی رشتہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ دور جانے کا بہانہ رونتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسی اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منال ہوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا امام علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل کی سامنے عقل کی بات مت کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا زندگی میں کبھی اسی انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے تمہیں منا دے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے ارادینا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تعلہ ہے تعلہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی امام علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے کسی کا دل دکانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں کوئی تم سے روٹ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے زیادہ پیار کرتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جی نہ سکھا دے گا شیر خدا حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہو جائیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہیں دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو امام علیہ السلام فرماتے ہیں سو دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت برہاتے ہیں پہلا کام سلام کرنا دوسرا کام کسی کو جگہ دینا اور تیسرا کام اصل نام سے پکارنا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنوں کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیں ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بینا جینا سکھا دے گا اور اگر دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کیا کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ تمہیں بھی بھول سکتا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ ایسی شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو اچھی سوچ پہ وہ این نام ملتا ہے جو اسے اچھی عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانہ دیتا ہے اور اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت بھی نہ پرے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں نیک بننے کے لئے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لئے کوشش کرتے ہو انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو ہر سنوی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لئے یہی بات کافی ہوگی آپ نے فرمایا یاد رکھنا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں دکھ بھی اللہ کی پسندیدہ لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں سبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کرتیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہم ہی کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامیوں ناسی